دریافت فرمایا ہے کہ کوئی جانور بکری گائے وغیرہ قبرستان میں چڑھتے ہیں یا چرائے جاتے ہیں کیا یہ شریعت کے خلاف ہے کیونکہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے بلکل بھئیہ یہ شریعت کے خلاف ہے بلکل جانوروں کو قبرستان میں داخلہ ہی نہیں ہونا چاہیے چار دیواری بنائیں تیمچی کے بکریاں اور مختلف جانور اسے پھلام نہ سکیں اور تالہ لگا دینا چاہیے جب جانوروں کا زیادہ خدشہ ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہم نے قبر میں دفنا دیا آپ کچھ ہوئی نہیں رامیت کے ساتھ یہ شریعت کے احکامات کے خلاف حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایات میں ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا تھا وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو منع فرما دیا فرمایا کہ قبروں سے ٹیک نہیں لگاتے یہ میت جو ہے نا اس کو تمہارے اس ٹیک سے تکلیف پہنچ رہی ایک زندہ آدمی بیٹھا ہے اب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اسی طرح مئیت جو ہے جس درجہ کا بھی شعور اور یہ چیزیں ہوئیں یہ انقلاب کا موضوع دورا ہو گیا تو جب اس کائنات کے اسرار پر بحث کریں گے انشاءاللہ اس میں اگر کوئی موقع ہوا تو ہم آپ سے ارز کریں گے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جانور قبروں پہ اچھلتے کوئی دوسری یہ چیز ہو جاتی ہے کہ گندگی قبروں کو قبرستان کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے تیسری یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ قبر کے قطبے میں کوئی آیت اور کوئی چیز دکھ دیتے ہیں تو یہ جانور اسے گندہ کر دیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات کی توہین ان تمام وجود کی بنا پر بالکل قبرستان کو صاف رکھنا چاہیے گھاس جو اگاتی ہے اس میں اس گھاس کو بیچ کے وہ لوگوں میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے درخت جو اگاتے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ان سب چیزوں کو بیچ کر اس کا پیسہ قبرستان ہی میں لگا دینا چاہیے جو بھی اس کے ضروری اخراجات ہیں